ہم جنہ اٹیلیا کو کاؤنٹ کرتے ہیں تو ابھی ہمارے یہاں پہ جو یہ question ہے اس کے اندر ہمیں پوچھا کہ اس کا head involve ہے اور بہت عام involve ہے تو head کے لیے ہم نے 9% دیا اور بہت عام کے لیے 9 اور 9 تو جب آپ ان تینوں کو add کریں گے بہت ہی بڑیا میکنون لوگوں نے بالکل صحیح جواب دیا جب ہم تین نو کو add کرتے ہیں تو total کتنا ہوگا 27 تو correct answer یہاں پہ کیا بنے گا بھی میکنون لوگوں نے بالکل صحیح جواب دیا کہ صاحب head اور بہت عام اگر involve ہے تو ڈوٹل جو percentage of area ہوگا وہ کتنا ہوگا 27% تو بھی یہاں پہ بالکل correct answer ہے A C اور D تینوں ہی خوٹے جواب ہے 20% 35% اور 50% یہاں پہ جواب نہیں بنے گا بہت ہی بڑیا بہت ہی ساندھا آگے لے کے چلتا ہوں next دیکھئے گا next دیکھئے گا the physician has ordered a paracentesis for a client with a severe ascites مریض کو کیا ہے severe ascites اور کیا order کیا گیا ہے پیرا ascites والے مریض میں اس فلویڈ کو نکالنے کے لیے paracentesis نام کا procedure کرتے ہیں جس میں جو پیٹرونیل کیویٹ میں فلویڈ ہی کرتا ہے اس کو بہار نکالتے ہیں پیرا سنتسس کرنے سے پہلے ہمیں مریض کو کیا instruct کرنا ہے تو نومل ہی کیا ہوتا ہے پیرا سنتسس کرنے سے پہلے مریض کے اگر urinary bladder full ہے تو اس میں injury ہونے کی سماؤنہ ہوتی ہے bladder کو injury ہونے کی سماؤنہ ہوتی ہے تو accidental bladder injury اور trauma کو prevent کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں مریض کو void کرنے کا بولتے ہیں تو یہاں پہ correct answer A بنے گا instruct کر دیں گے ہم client کو کس کے لیے void کرنے کے لیے اور مریض جب void کرے گا تو اس کا urinary bladder empty ہو جائے گا empty ہو جائے گا تو اس کو injury ہونے کی سماؤنہ ہے minimize ہو جاتی ہے تو A یہاں پہ correct answer ہے abdomen کو save کرنا extra fluid کے لیے increase کرنا یا abdominal x-ray کے لیے request کرنا یہ بالکل خوٹے جواب ہے تو correct answer answer A step کر دیں گے client کو void کرنے کے لیے بہت ہی بڑیا بہت ہی ساندھار مگمون لوگوں نے بلکل صحیح جواب دینے کی کوشش کی ہے بہت اچھے very good آگے لے کے چلتا ہوں next دیکھئے گا next دیکھئے گا the mother of a child with chicken pox wants to know if there is a medication that will shorten the course of the illness بچے کو کیا ہو رکا ہے chicken pox اور mother چاہتی ہے یہ جاننا کہ کوئی ایسی دوائی ہے جو اس کے بیماری کے time period کو سوٹ کر سکتی ہے کمجور کر سکتی ہے دیرے کر سکتی ہے کونسی medication کبھی کبار use کی جاتی ہے اسپیڈ healing کے لیے لیزن کی اور fever اور ایچنگ کے duration کو سوٹ کرنے کے لیے ہے نا جو جو لیزن بنے ہیں ان لیزن کی healing کو سپیڈ up کرنے کے لیے اور جو fever ہے اس کی duration کو سوٹ کرنے کے لیے ایچنگ کو کم کرنے کے لیے کون سا دوائی کام میں لیا جائے گا acyclovir varicella vaccine varicella joster immunoglobulin اور ciprohypetidine کون سی دوائی کام میں لی جائے گی chickenpox qualitative organism پتہ ہونا چاہیے کون سا ہے varicella joster کون سا qualitative organism ہے varicella joster اور varicella joster جو chickenpox کا qualitative organism ہے sigils بھی بولتے ہیں اس کو یہ ایک وائرس ہے اور وائرس کی speed کو دیرے کرنے کے لیے اور اس کے fever اور ایچنگ اور لیزن کی duration کو سوٹ اپ کرنے کے لیے antiviral دوائی دینا پڑے گا کونسی دوائی دینی پڑے گی antiviral اور یہاں پہ antiviral دوائی کونسی ہے acyclovir correct answer کیا بنے گا a بہت ہی بڑیا بہت ہی ساندھار correct answer a بنے گا antiviral medication آپ کو وہاں پہ دینی پڑے گی تو b c o d تینوں ہی خوٹے جواب ہے نہ تو vaccine نہ immunoglobulin اور نہ ciprohyptidine یہ کام کے نہیں ہیں ویرسالہ vaccine کام میں لیا جاتا ہے as a profile lactic ہونے کے بعد میں اس کا کوئی رول نہیں ہے ہونے کے بعد میں immunoglobulins دیے جا سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ جو اچھا چیز رہے گا یہ سائیکلو بھی رہے جو chickenpox کے time period کو سورٹن کرتا ہے ciprohyptidine جو ہے ایک appetizer ہے appetizer ہے تو یہ medication یہاں پہ نہیں رہے گا اپنے کو جو question میں پوچھا گیا ہے کہ chickenpox ہے اور آپ illness کے time period کو سورٹن کرنا چاہتے ہیں تو antiviral آپ کو مریض کو دینا پڑے گا a cyclovir یہاں پہ drug of choice بنے گا a correct ہے b c o d تینوں ہی خوٹے جواب ہے بہت ہی بڑیا بہت ہی ساندار next دیکھئے گا which of the following client is most likely to be a victim of elder abuse question کیا پوچھ رہا ہے کی کونسا مریض جو ہے کونسا client جو ہے وہ most likely victim بن سکتا ہے elder abuse کا elder abuse کا victim کونسا مریض بن سکتا ہے first is 62 year old female with diverticulitis third is second is 76 year old female with right sided hemiplegia third is 65 year old male with a hip replacement last is 72 year old male with a diabetes mellitus ڈیپینڈنٹ 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 blowing ڈیپینڈنٹ 诀 enario ڈیپینڈنٹ ڈیپینڈoster ڈیپینڈنٹ declare سکتا ہے ہمیپلیجیا ہے بیپ کرکٹ آنسور ہے بہت ہی بڑھیا 76 year کی جو فیمیل ہے جس کو رائٹ سائیڈ ہمیپلیجیا ہے وہ ایک ڈیپینڈنٹ پسند ہے اس کو کیر کی جرورت ہوتی ہے اور اس لئے اس کو ایلڈر ابیوز کا سکار ہو سکتے ہیں اے سی اور ڈی انکریکٹ ہے کیونکہ یہ جو کلائنٹ ہے لیس لائکلی ڈیپینڈنٹ ہے اگر کسی مریض کو ڈائیوٹی ہے اور اگر اس کو ایپ ریپلیسمنٹ ہوا یا ڈیابیٹیز میلائٹس ہوا تو یہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے اتنے جتنے ایک ہمیپلیجیا والا مریض ہوتا ہے اور جس کی عمر بھی بہت ایڈوانس ہے 76 year ہے تو کریکٹ آنسور یہاں پہ کیا بنے گا بھی جس میں ایلڈر ابیوز کی سمبھاونا ہی زیادہ ہے اے سی اور ڈی تینوں ہی کھوٹے جواب ہے بہت ہی بڑیا بہت ہی ساندھار آگے لے کے چلتا ہوں نیکس دیکھئے گا پلے سٹور پہ 5 ریٹنگ کے ساتھ میں 5 star ریٹنگ کے ساتھ میں thank you so much all of you جنہوں نے اس اس ایپ کو اتنا پیار دیا ریٹنگ میں 5 star بنا دیا ہے نا 5 star بنا دیا سب سے اوپر 5 star ریٹنگ کے ساتھ میں یہ ایپ آپ لوگوں کے سامنے بہت ہی ساندھار طریقے سے کام کر رہا ہے اور آپ لوگوں کا یہ پیار اس کے لیے آپ لوگوں کا شکریہ جن لوگوں نے ابھی تک یہ سب کاریہ نہیں کیا ہے پلے سٹور پہ جائیے نوبل نرسنگ اسٹیٹوٹ ٹائپ کیجئے 5 star ریٹنگ والا ایپ آپ کو دیکھے گا اسی لوگوں کے ساتھ میں اسٹرول کریے سیٹنگ میں جائیے 5 star دبا دیجئے اور جیسی آپ 5 star پریس کریں گے آپ کے مند میں ایک 5 star کھانے والی فیلنگ آئے گی اور اس کے علاوہ کمنٹ باکس کے اندر ریویو جرور ڈالے اپنا ریویو جرور ڈالے آپ کے بارے میں انسٹرول کریے اور اس ایپ میں آپ کو ساندھار فیچر مٹنے والے تیسٹ سیریز ملیں گے آپ کو کئی سارے لیکچرز وہاں پہ ملیں گے تو فیوچر میں بہت کچھ گھماسان ہونے والا اس ایپ کے اوپر بس آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو صرف ایپ کو انسٹرول کرنا ہے اور انسٹرول کر کے اس کو ریٹنگ دینا ہے یہ ایمپورٹن کام آپ کو آج کرنا ہے دوسرا ایمپورٹن کام آپ کو آج کرنا ہے دوسرا ایمپورٹن انفرمیشن کلاس روم سٹڈی نوبل نرسنگ اسٹیٹوٹ کی کلاس روم سٹڈی نیا بیچ سٹارٹ ہو رہا ہے فرسٹ فیبروری سے ایوننگ بیچ ٹو تھرٹی ٹو فائف تھرٹی بیچ کا ٹائم پریڈ ہے دو دن فری ڈیمو کلاس ٹو ڈیز فری ڈیمو کلاس فرسٹ فیبروری اور سیکنڈ فیبروری کو فری ڈیمو کلاس ہے ایڈریس بہت سیمپل ہے اپنے آپ کو اس گیان کے بھنڈار کے اندر ڈوبانے کی کوشش کریے گا جو ایک نوول نرسنگ اسٹیٹوٹ کی ٹیم آپ لوگوں کے لئے لے کے آئی ہے ایک بہترین فلیٹ فارم جہاں سے آپ کو پروائیڈ ہونے والا ہے وہ سارا میٹیریل جس کو یوز کر کے آپ نورسیٹ، ای ایس آئی سی، آر آر بی، سی آر پی اف ڈی ایس آئی سی، پی جی آئی، بی ایچ او جی ایم سی ایچہ، نیوحان، سی ایچ او جیسے ایکزام کو کریک کرنے میں جو ہے آپ سویدہ محسوس کریں گے تو بلکل ایک بار آئیے اس ایڈریس پہ اور دو دن کا فری ڈیمو کلاس پورا آپ اٹین کریے اور جھوڑ جائیے نوول نرسنگ اسٹیٹوٹ کے ساتھ میں ایک انیکسپیکٹیڈ گفٹ جو آپ کو سپلتا کے مارک پر لے کے جائے گا تو دو کام آپ کو کرنا ہے پلے اسٹور سے ایپ کو اسٹرول کرنا ہے دوسرا ایک اور دو فیبرری ٹائم نوٹ کر دیجئے گا 2.30 to 5.30 ڈیمو کلاس پہنچنا بلکل نہ بھولے اپوڈیٹ لہریہ سویٹ اوم بھگت کی کوٹی جودپور آگے لے کے چلتا ہوں نیکس دیکھئے گا نیکس دیکھئے گا ہوسپیٹلائز کائنٹ سیویر انیمیا is to receive a unit of blood which facet of care is most appropriate for a newly licensed practice nurse سیویر انیمیا کا مریض ہے ایک unit blood مریض receive کر رہا ہے کونسا facet of care جو ہے آپ most appropriately newly licensed practice nurse کے لیے وہاں پہ کریں گی first initiative the IV of normal saline second monitoring the clients vital sign third initiating the blood transfusion اور last notifying the physician of a reaction فٹاپر سے جواب لکے گا newly licensed practice کے لیے most appropriate کونسی چیز رہے گی facet of care میں جس مریض کو سیویر انیمیا ہے اور بلک ریسیو کر رہا ہے کونسا important feature رہے گا فٹاپر سے جواب لکے گا most appropriate facet of care جو newly licensed practice nurse ہے اس کو سب سے پہلے آپ کونسا کام دیں گے بہت بڑیا کچھ لوگوں نے physician کو reaction notify کرنے کا کام پہلے سوپا blood transfusion initiate کرنے کا سوپ دیا normal saline کا سوپ دیا وائٹلز کا بھی کچھ لوگوں نے دھیان دیا ہے دیکھئے گا یاد رکھئے گا جو newly licensed practice nurse ہوتی ہے اس کے لیے یہاں پہ آسان کام آپ کو دینا ہے اور سب سے آسان کام ہے کہ پہلے monitor کرو وائٹلز سائن بھی یہاں پہ correct answer ہے وائٹلز سائن کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے monitor کرنا ہے آپ کو A اور C incorrect ہے کیونکہ جو IV fluid ہے اس کا initiation اور blood کا administer کرنا یہ registered nurse کے لیے کی responsibility ہوتی ہے newly licensed practical nurse کے لیے نہیں ہوتی ہے تو A اور C خوٹے ہوگے نہ تو normal saline start کر سکتے ہیں نہ blood transfusion دونوں ہی کام newly جو licensed practice nurse ہے وہ نہیں کر سکتی D incorrect ہے کیونکہ hospital setting میں registered nurse ہی responsible ہے physician کو reaction notify کرنے کے لیے newly licensed nurse نہیں کر سکتی تو A, C اور D خوٹے جواب ہے B answer ٹھیک ہے جیسے normal hospital کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا students آتے ہیں تو ان سے vital آپ لینے کا بول سکتے ہیں لیکن IV fluid لگانا blood لگانا یا reaction کو notify کرنا یہ آپ کر سکتے ہیں registered nurse کر سکتی ہے newly licensed nurse نہیں کر سکتی تو B آپے answer بنے گا A, C اور D دینوں ہی خوٹے جواب ہے بہت ہی بڑیا بہت ہی ساندھار آگے لے کے چلتا ہوں next دیکھئے گا next دیکھئے گا to reduce the possibility of having a baby with a neural tube defect neural tube defect والے baby کے ہونے کی سمبھاوناوں کے کارن client should be told to increase her intake of folic acid مرید کو folic acid کے انٹیک کو بڑیاو دینے کا بولا جائے گا کونسا dietary source ہے جس میں folic acid ہوتا ہے question کے آپ پوچھ رہا ہے کہ کسی بھی baby کے اندر neural tube defect ہونے کی سمبھاوناوں کو مریض کو ہم folic acid لینے کا بولتے ہیں ایسا کیا dietary source آپ بولیں گے ان کو لینے کے لیے جس میں folic acid زیادہ ہوتا ہے first ہے meat, liver and egg second ہے pork, fish and chicken third ہے orange, cabbage and cantaloupe fourth ہے dried beans sweet potato and brussels sprout which food item have excess amount of folic acid فٹا پٹ سے جواب لکھے گا فٹا پٹ سے folic acid کس میں زیادہ ہوتا ہے folic acid اس میں زیادہ ہوتا folic acid کس کو بولتے ہیں ویٹامین بی نائن کو folic acid کس کو بولتے ہیں ویٹامین بی نائن کو اور وہ زیادہ تر ہوتا ہے green lippy vegetable کے اندر زیادہ تر کس میں ہوتا ہے dark green lippy vegetable کے اندر جو cabbage family ہوتی ہے جو beans ہوتے ہیں جو kidney beans ہوتے ہیں جو can'taloupe ہوتے ہیں جو orange ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے good source ہے folic acid کے oranges cabbage can'taloupe یہ folic acid کے good source ہے c یہاں پہ بالکل کرکتانسور ہے a b or d تینوں ہی کھوٹے جواب ہیں a b or d تینوں ہی کھوٹے جواب ہیں c بالکل کرکتانسور ہے تو یہاں پہ کرکتانسور جو ہے وہ c بنے گا a b or d تینوں ہی کھوٹے جواب ہیں c بالکل کرکتانسور ہے folic acid کے good source کے اندر یہ سب چیز آتی ہے a اور d انکریکٹ ہے کیونکہ جو pork ہے جو fish ہے جو chicken ہے وہ good source ہے vitamin b6 کے not vitamin b9 اس لئے کھوٹا جواب ہے اور b b یہاں پہ انکریکٹ رہے گا یہ بھی vitamin b6 کے good source کے اندر آتا ہے ہے نا تو اور sorry meat liver egg اور جو آپ کا potato وغیرہ ہے یا brussel sprout ہے اس میں vitamin b12 ہوتے ہیں تو یہ باقی والے جو ہے وہ vitamin b12 کے good source ہے vitamin b6 کے good source ہے لیکن vitamin b9 کا good source پہنچا تو وہ orange cabbage اور cantaloupe ہوگا next دیکھئے گا next the nurse is preparing to walk the post operative client for the first time since surgery before walking the client the nurse should کیا پوچھا جا رہا ہے کہ nurse نے post operative client کے لئے walk کیا پہلی بار پہلی بار جو ہے پہلی بار جو ہے جو ہے جو جانے کے لئے پرپیر رہے ہے before walking the client the nurse should walk کرنے سے پہلے nurse کیا کریں give the client pen medication assist the client in dangling his legs have the client breathe deeply or provide the client with additional fluid additional fluid پھٹا پر سے جواب لکھے پھٹا پر سے جواب لکھے پھوست operative client ہے first time جو ہے آپ پھوست operative client کو walk کے لئے بول رہے ہیں surgery کے بعد میں تو کیا چیز آپ walk کرنے سے پہلے مریض کو instruct کریں گے پھٹا پھٹ سے جواب لکھے گا before walking کیا کریں first time surgery کے بعد میں walk کرنے سے پہلے آپ کیا کریں گے بہت important concept ہے surgery کے بعد میں اگر مریض سرجری کے بعد میں اگر مریض جو ہے وہ سیدھا سو postural hypotension کو prevent کرنے کے لئے مریض کا sudden posture change avoid کرنا ہے آپ sudden posture change وہاں پہ نہیں کرنا ہے sudden posture change آپ کو وہاں پہ avoid کرنا ہے sudden posture change avoid کرنے کے لئے جیسے مریض کو walk کرانے لگے تو walk کرانے سے پہلے کیا کرنا آپ assist کرنا ہے dangling اس کے لیگ کو لٹکا کے رکھنا ہے بیٹھ کے اوپر مطلب مریض کو پہلے بیٹھانا ہے تھوڑی دیر مریض بیٹھا رہے پھر مریض کو کھڑا کرنا ہے تھوڑی دیر مریض کھڑا رہے پھر مریض کو چلانا ہے دیرے دیرے اس کو چلائے تو مریض کو پوسٹرل آئیپوٹینسن نہیں ہوگا سن کپ نہیں ہوگی اور مریض اس میں فال کی رسک نہیں ہوگی اور انجوری کی رسک جو تو یہ سب سے پہلے آپ چلتا ہوں نیکس دیکھئے گا نیکس دیکھئے گا وائل پرفرمنگ یا نیورولوجیکل اسسسمنٹ اور نیکلائنٹ بھی دیکھ لائیسنس پریکٹیکل نرس نورس اپوزیٹیو بیبینس کی ریپلیکس دنرس سوڑ آپ نیورولوجیکل اسسسمنٹ پرفرم کر رہے تھے مریض کے اندر اور مریض کے اندر پوزیٹیو بیبینس کی ریپلیکس وہاں پہ ملا کلوج ہیڈ انجوری تھی نیورولوجیکل اسسسمنٹ کر رہے تھے پوزیٹیو بیبینس کی ریپلیکس ملا اب کوششن پوچھ رہا ہی کہ آپ اسمہ کیا کریں گے پوست آپ ریکنیز کریں کہ مریض کی کنڈیشن ایمپروو ہو رہی ہے پتہ چلا آپ کو سیکنڈ ہے ریپوزیسن کر کے ریپلیکس دوبارہ دیکھیں گے تھرڑ ہے دو نتنگ بیگوز فائنڈن کی ایکسپیکٹیڈ بن کچھ بھی مت کرو کیونکہ نومل فائنڈن گئی ہے اور لازٹ نوٹیفائی چارج نس ٹو فائنڈن یہ فائنڈن کو چارج نس کو میں کیا کرنا نوٹی کرنا یہ چوتھا اپسن ہے فٹا پٹ سے جواب لکھے گا بیبن کی ریپلیکس اگر پوزیٹیو آیا ہے ہیڈ انجوری کے باد میں تو آپ کا پہلا ایکسن کیا رہے گا فٹا پٹ سے جواب لکھے گا پوزیٹیو بیبن کی ریپلیکس سب سے پہلے یہ ڈیسائیڈ بہت بڑی کچھ لوگوں نے جواب دینے کی کوش کی ہے اور یہ جواب بلکل صحیح ہے پوزیٹیو بیبن کی ریپلیکس وہاں کیا ہے اب نورمال ہے پوزیٹیو بیبن کی ریپلیکس نورمال نہیں ہے یہ نورمال ہے اور اگر کوئی چیز اب نورمال ہے تو چیز کو ریپورٹ کرنا ہوتا ہوتا نورمال ہے بہت بڑی ترنت اس فائنڈنگ کو نورمال نہیں ہے اس لیے سی آنسور کھوٹا ہے یہ نورمال نہیں ہے کچھ نہیں کریں گا کیونکہ اب نورمال ہے تو سی خوٹا ہو گیا اے خوٹا ہے کیونکہ کنڈیسن ایمپروو نہیں ہوئی ہے ویبن بیبن دی بلکل کریکٹ آنسور ہے you have to notify the charge nurse of the finding because it is an abnormal finding بہت 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 ساندھار آگے لے کے چلتا ہو نیکس دائی کھولین کی کمی ہو جاتی ہے اس ٹیل کھولین کو بڑھانے کے لیے دوائی دیتے ہے تو اس کا لیو جب بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کو کھولین آگے بلڈ پریشر اور لاست ہے اینوکشا اینڈ ایپسنس آف کف ری پھٹا بڑھ سے جواب لکھے گا جس مریض کو کھولین ارژی کرائیسیس ہوا ہے اس مریض کے اندر کون سی چیز دیکھنے کو ملے گی جس مریض کو کھولین ارژی کرائیسی ہوا ہے اس مریض میں کون سی چیز دیکھنے کو ملے گی پھٹا بڑھ سے جواب لکھے گا کون سا ایمپورٹنٹ چیز وہاں پہ دیکھنے کو ملے گی بلڈ پریشر اور پیپول ریمیوسیس انکریز آرٹ ریٹ انکریز ریسپیریشن انکریز ریسپیریشن انکریز بلڈ پریشر اینوکشا ایپسنس آب ریپلیکس پھٹا پر سی جواب لکھے گا پھٹا پر سی جواب لکھے گا یہاں پہ آپ کو سی چیز یاد رکھنی ہے جو کوئی چیز ہوتی ہے جو کوئی نرجی کنسپٹ ہے وہ کس سے سمجھ دیتا ہے پیرا سیمپیتر نروس سیسٹم سی پیرا سیمپیتر نروس سیسٹم پوری بولڈی کو سلو اپ کرتا ہے ہارٹ ریٹ کو کم کرتا بلڈ پریسر کو کم کرتا سب چیزوں کو سلو اپ کرتا ہے اور جی آئی سیسٹم کو سپیڈ اپ کرتا ہے باقی سارے سیسٹم کو کیا کرتا ہے سلو کرتا یہ کام ہے کولینرڈ میڈکیشن کا یہاں پہ جو سیمٹم دیئے میں اس کے اندر پیرا سیمپیتر میں باقی سارے فنکشن سلو اپ ہوتا ہے اس کے حساب سے آپ دیکھو تو پہلا اپ سلو کرتا ہے یہ یہاں پہ کرتا سلو بلڈ پریسر کم ہو جائے گا جو پیو 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 ملے گا کیونکہ بی اپ سن میں آرٹریٹ بڑھتی ہے تو بڑھتی نہیں کم ہوتی ہے ریسپیریشن کم ہوتا ہے بڑھتا نہیں ہے بلڈ پیو پیو بڑھتا نہیں ہے اس لئے کھوٹے ہوگے اینوکشا اور کھو پیو 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 سن بڑھتی بڑھتی خوٹے جواب ہے بلڈ پیو کم ہوگا میوس ہوگا میوس دیکھنے کو ملے گا بلکل کر بڑھتی بڑھتی ساندھ آگے لے چلتا نیکس دیکھ گا نیکس دیکھ ٹائپ کریے نوبل نرسنگ اسٹیٹوٹ فائیو اسٹار والا یہ لوگو آپ کو ملے گا ایپ کو اسٹرل کرنا نہ بھولے اسٹرل کرنے کے باز میں ایپ کے فیچرز جرور چیک کریں سیٹنگ میں جائیے گا پروفائل کے اندر سیٹنگ ہے ایپ کو ریٹنگ دیجئے گا اور وہ ایپ ہے جہاں پہ آپ کو ملنے والے کچھ ان ایکس پیٹ گیپ سیٹنگ سیٹنگ کئی ساری چیز کئی ساری فیچر کے ساتھ میں آپ کا انتجار کر رہا ہے تو دیری کس بات کی ہے پھٹا پھر سے پلے سٹور پہ جائیے ٹائپ کریے اپنے ٹائپنگ سکیل کے دوارہ نوول نوول نرسنگ اسٹیٹوٹ دکھے گا فائیو سٹا ریٹنگ والا ایک ایپ جس کو آپ کو انسٹول کر دینا ہے اور یہ فائیو سٹا ریٹنگ کسی اور نے نہیں دی آپ ہی لوگوں نے دی ہے آپ ہی بیچ فرسٹ فیبری سے ایونی بیچ ہے ٹو تھرٹی ٹو فائیو تھرٹی تو فٹا پڑ سے جھ جائیے نوول کے سنگ دو دن کا فری ڈیم کلاس ہے فرس اور سیکن فیبری اور کئی اور نہیں انتجار ختم ایڈریس آپ کے سامنے ایر سویٹ بھگت کی جو پوری انتجار کر رہی ہے نوول ٹیم تیار ہے پوری طریقے سے آپ لوگوں کو اپنے سپنے تک پہنچانے کے لیے جرورت ہے صرف آپ کو جگنے کی اور اپنے ٹارگیٹ کی طرف پورے لگن کے ساتھ میں بڑھنے کی سنکل پلی جیے جب تک سپل نہیں ہو جاتے تب پوری مدد کرنے کی کوش کرے گا تو بس انتجار کس بات کا ہے ایک تاریخ سے ڈھائی بجے سی شروع ہو جائی ہے جو کی آپ ایک بھوششی کی کام نہ کرتا ڈاکٹر ایم ڈی سر کے دورہ سنچالی تی انسٹیٹوٹ جہاں کچھ امپورٹن کچھ ٹھیکی کچھ 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 ساتھ میں آپ لوگوں سے گجاری اگر آپ کو لائک کریے بھگوان کرشن نے کہا سارتی بنے سوارتی نہ سوارتی